کومی بک کے اس ایشو کی شروعات مینگنس آئیلنٹ سے ہوتی ہے جہاں بیٹھا ایلفریڈ بروس سے اس کا حال پوچھ رہا ہوتا ہے جس کے جواب میں بروس کہتا ہے کہ میں ایک پتھر سے ہار گیا زندگی بھر میں نے ان لوگوں کا شکار کیا جن کے پاس پاورس تھی لیکن اب پتہ چلا میں بھی انہی میں سے ایک ہوں لیکن ایلفریڈ بروس کو تسلیت دیتا ہے کہ ماسر ایسی کوئی بات نہیں ہے اب آپ ان جیسے نہیں ہو جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ تو بس اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے آپ ایک اچھے انسان ہوئے پھر ایلفریڈ اس ٹائم کا بتاتا ہے جب ایلف فیملی اس دنیا پہ آئی تھی ایلفریڈ بتاتا ہے کہ اگر جوریل اور لارا کے پاس پاورس نہ ہوتی تو وہ اپنے گھر سے اتنا دور اس پلینٹ پہ کسی صورت زندگی نہ گزار سکتے انہوں نے بینہ کسی کو نقصان پہنچائے ہمارے طور طریقے سیکھے ہمیں دنیاوی آفاظ سے بچایا جب تمہارے باپ کی زندگی نہ تلاوہ کی لپیٹ میں آنے والی تھی تب جور اور کارا ایل ہی تھے جنہوں نے تمہارے باپ کے مشیرے خاص تک خبر کونچائی لیکن شاید وہ غندار تھا اور جب اس بات پر جوریل کو پتا چلا وہ خود محل میں تمہارے باپ کو خبر دینے پہنچا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی لوتھور کی مکاری سب کی جان لینے لگی تھی لیکن جور اور لارا ایل نے تمہارے ماں باپ دھومس اور مارتھا وین کو یقین دلائے کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئے ہیں لارا نے اپنی جان سے پیارے اکلوتے بیٹے تمہارے بھائی کالل کو تمہاری ماں مارتھا کو خیال رکھنے کے لیے دیا اور ہمیں بچانے بینہ کچھ سوچے سمجھے نکل پڑے ساری دنیا سے جور اور لارا چھپتے چھپا دے تھے لیکن ہم لوگوں کو بچانے کے لیے وہ دنیا کے سامنے آئے ہمیں ایک خروش تک نہیں آنے دی لوتھور کو محل سے نکال دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اسے کسی نے دوبارہ نہیں دیکھا جیسے وہ اس دنیا سے راہ کی طرح اڑ گیا ہو ہم سبھی نے جور اور لارا کو دل سے قبول کیا انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا شاید وہ کوئی نہ کرتا مانا تمہارا باپ جورل ایک ایلین تھا بگر اس کا بھی دل تھا جس نے اسے یہ غلطی کروائی جس کا اسے پچتاوہ بھی تھا لیکن جب دوبارہ پیدا ہوئے اپنے ساتھ ڈھیروں خوشیہ لائے سب گلے شکے سب دور ہو گئے اس دن انہیں بچانا سکا جب ہم میں حملہ ہوا تھا میری زندگی کی سب سے بڑی نکامی تھی وہ کوئی نہیں جانتا مانٹ کرسٹوف نے لوتھور کے ساتھ کیا کیا تھا اس کے پاس جادو ینگوٹھی کیسے آئی تھی اس ینگوٹھی نے اسے پاغل کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے سب راکھ کر دیا جب اس حادثے کی خبر تمہارے باپ جوریل کو ہی جب اسے اس کے اپنے سب سے عزیز دوست کو زمین پر سلکتے دیکھا جب اس نے اپنی اولاد کو نڈھال پڑے دیکھا تو اس کے غصے کی آگ میں شدت تھی بدلے کی آگ تھی مرتے مرتے مارتہ نے لارا کو اپنی ساری سلطنت کا رخوالہ بنایا اور تمہاری دیکھ بار رکھنے کا وعدہ لیا میں وہی موجود تھا تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی تھی اس کے آخری لفظوں میں بھی تم ہی تھے میں جانتا ہوں بروس یہ سب سننے کے بعد تمہارے منہیں بہت سوال ہوگے بہت بیچینی ہوگی لیکن ابھی ان سب باتوں میں غور کرنے کا طاحت نہیں ہے دشمنوں نے کنگ جوریل کو مار دیا ہے جنگ ہمارے دروازے پر کھڑی ہے اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو نسلیں برباد ہو جائیں گے اس کے بعد بروس پوچھتا ہے کہ مہارے پاس کوئی پلان ہے لیکن ایلفریٹ کہتا ہے لینڈ نئی کینگ ہے میرے پاس جس کے لیے میں سر کاٹ بھی سکتا ہوں اور پٹوا بھی سکتا ہوں اسی کے ساتھ ہمارے ایشو اپنے کتاب کو بھول گی تھا کتاب سمنا کا دھو گی نیک سنو